بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے ہیں زندگی کی قدر کریں نماز سیکھیں خود بھی پڑھیں اپنے بیوی بچوں کو بہن بھائیوں کو رشیداروں کو سب کو نماز پڑھنے کی تاکیت کریں نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا توفہ ہے زندگی کی قدر کرتے ہوئے اس کو قضاء نہ کریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودہ السلام پڑھتے رہا کریں دوستو اب چلتے ہیں نسٹے کی طرف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیسی موم ہے چھوٹی مکھی کا موم جو چھوٹی مکھی کا جو شہد ہوتا ہے اسے جو موم حاصل ہوتا ہے یہ موم ہے آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ اس موم کے چنے کے برابر گولی بنا لیں کیسے یہ؟ یہ موم ہے اس کی چنے کے برابر گولی بنانی ہے یہ اس کو چینے جیتنا اس کو بنا لیا اور اس کے اندر جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہینگ لے لیں ہیرا ہینگ ہے اور یہ ایک رتی کی مقدار میں یہ ایک رتی کی مقدار میں اس کے اندر اس طریقے سے بند کرنا ہے اس طریقے سے اس کے اندر بند کرنا ہے اور اس کو پھر سے اس کی گولی بنا دیں بس یہ گولی تیار ہو گئی یہ گولی تیار ہو گئی ہے اور اسی طرح سے ہم نے یہ گولیاں تیار کرنی ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس کا طریقہ استعمال جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ صبح ناشتہ کرنا ہے ناشتہ کرنے سے پہلے ایک گولی پانی سے کھانی ہے ناشتہ کرنے سے پہلے ایک گولی پانی سے کھانی ہے آدھا ناشتہ کے درمیان پھر ایک گولی پانی سے کھالیں پھر ناشتہ مکمل کرنے کے بعد پھر ایک گولی پانی سے کھالیں تین گولی ایک ٹائم اس طرح سے دو پیر کا کھانا کھاتے وقت ایک گولی پہلے پانی سے کھالیں ایک گولی کھانا کھانے کے درمیان ایک گولی کھانا کھانے کے بعد پھر شام کا کھانا جیسی شروع کریں تو اس طرح سے پہلے ایک گولی پانی سے کھالیں اور اس کے بعد ایک گولی درمیان میں کھانے کھانا کھانے کے درمیان میں کھائیں پھر کھانا جب مکمل کھا چکو تو پھر آپ نے ایک گولی پھر کھالیں پانی کے ساتھ ایک ہفتہ یہ کام کرنے انشاءاللہ تعالی اپینڈس کا جو درد ہے وہ بھی نہیں رہے گا اور جو بھی اس کے اندر گنتہ مواد جمع ہوگا وہ بھی خارج ہو جائے گا اور مریض آپریشن کی مصیبت سے بچ جائے گا یہ نسخہ میرا اپنا ذاتی نہیں ہے مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا کافی عرصہ پہلے اللہ اس کا بھلا کرے تو یہ نسخہ میں نے کافی مریضوں کو دیا الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان اللہ پاک نے اس نسخے میں شفا رکھی ہے جس کو بھی دیا اپینڈس کوالے کو دوبارہ اس کو یہ مرض نہیں ہوا دوستو آپ بھی بنائیں اور خلق خدا کی ختمت کریں اگر اس نسخے میں پھر بھی اگر کوئی بات کسی کا سمجھ میں نہ آئے تو وہ میرا دوست مجھ سے معلوم کر سکتا ہے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک باستانی پہنچ سکے کئی دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا لیکن گھنٹی کے نشان کو نہیں دبایا اس کو دبائیں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹی فکشن آپ تک باستانی پہنچ سکے دوستو اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اپنا خیال کیجئے گا اللہ حافظ